وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دارے پر لاہور آئیں گے گورنر اور وزیراعلا سے ملاقات شیڈول میں شامل عمران خان سیف سٹی آتھارٹی کا بھی دارہ کریں گے نشتر کالونی میں دور پھرنے سے ڈالفن اہرکار کے جان بحق ہونے کا معاملہ پولس اور فورنزیٹ ٹیمز نے جائے وقوا سے شواہد اکھٹے کر لیے مطوفی کے بھائی کی مدعیت میں مقدمات اج وزیراعلا عثمان بزدار کا جان بحق ڈالفن اہرکار کے لوحکین سے اظہار تازیت سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم لیاکتہ بات میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے خاتون کی جان لے لی لاس پورس موسم کے لیے مردخان منتقل پولس کی تحقیقات چاری ڈیویمبر دو ہزار سترہ میں احتساب عدالت نے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے وہ پھر بھی نہیں آئے اور دسمبر دو ہزار سترہ کے اندر احتساب عدالت نے انہیں مفرور قرار دے دیا پیازل حسن چوہان کا سٹے آرڈر ختم ہونے پر اس آگڈار کا گھر پھر سے پناہگاہ میں بدلنے کا اعلان کڑی تنقید بھی کر ڈالی کہا اس آگڈار تین سال سے مفرور ہیں واپس کیوں نہیں آ رہے ان جیوگرافی نہ کرانے پر نواز شریف کی جان کو خطرہ سابق وزیراعظم کی تازہ میڈیکل ریپورٹس لاہور رنگ پر مصدقہ ریپورٹ امچت پرویز ایڈوکیٹ ہائی کوٹ میں تمہا کروائیں گے پتہ بجائے ریپورٹ کے ایک خط آیا تھا اس خط کے اندر ایک سمری تھی اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس کا کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اس خط کا بجائی یہ ہے کہ ڈاکٹر ادنان صاحب کی طرف سے خط تھا وہ جو مرضی لکھ دیں ایپورٹن یہ چیز ہے کہ اگر وہ بہار علاج کے لیے گئے ہیں تو جو ریپورٹیں آنی چاہیے انہیں ہسپتالوں سے آنی چاہیے جن ہسپتال میں نواز شریف صاحب زیرے گا جائے ڈاکٹر ادنان نے ریپورٹس نہیں بھیجیں صرف خط لکھا یاسمین راشد نے بتا دیا کہا نواز شریف کی پہلے آنے والی ریپورٹس نامکمل ہیں ڈاکٹرس کو تازہ ریپورٹس بھیجنی چاہیے تھیں تیس گھنٹے گزرنے کے بعد نابینہ فراس کی شنوائی وزیر قانون کی سربراہی میں پانس رکھنی کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ملازمتوں پر مستقل کرنے سمیں دیگر مطالبہ تسلیم کر لیے گئے ایس ایس پی مفخر ادیل کیس پولیس کو کوئی بریک تھروں نہ ملا سو افراد کے بیانات کلم بند کروا لیے چار افراد گرفتار پولیس کو ایک خاتون کی بھی تلاش شہباز تطلا کا سراغ بھی نہ مل سکا اکرا کائنات کی موت کے وقت پہنے ہوئے کپڑے اور دیگر استعمال شدہ اشیاء ہوا وہ میڈیکل سے متلکہ ہی کیوں نہ ہو کا فوری فرانزک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ آخری ایام میں اس کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا میری اپیل ہے کہ یہ تمام اشیاء کو برامت کروا کر فوری فرانزک کے لیے بھی جھوایا جائے اکرا کائنات کی پوست مارٹن ریپورٹ کیوں منظر عام پر نہیں لائی جا رہی افشنہ لطیف کہتی ہیں ریپورٹ چھپانا خدشات کو درست ثابت کر رہا ہے کپڑوں کا فورنزک کرانے کا مطالبہ چائل پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کی گھرے لو تشدد کا شکار لڑکی کے گھر آمد والدہ سے ملاقات کی مکمل تعاون کی یقین دہانی کی سارا احمد مولی کے رضیہ کی کیس کے مکمل پہروی کریں گے فرید کوٹ ہاؤس سے ریکارڈ کی چوری چیئر پرسن قائمہ کمیٹی ساتھیا سہل کا فرید کوٹ کا دورہ ای ٹیو ایڈمن عدیل امزت کی بریفنگ چور کا سراغ نہ ملنے پر چاکیدار موقع انسپیکٹرز سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کا معاملہ ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کے ایڈوانس کورس لازم کرا انیس انسپیکٹرز کے غاغذات سی پی او کو بھیجوانے کا حکم ایف آئیے کی حبیب بینک کے ائر کلابرات میں کاروائی چوبیس جالی چیکس کے ذریعے رکھیں نکلوانے والا ملزن گرفتار ارفان صادق نے لوگوں کے اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے نکلوائے اونچی دکان بھی کے پکوان مزرع صحت مٹھائی تیار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کچھا جیل روڈ پر معروف فزل سویٹس اور بیکرز کا پروڈکشن یونٹ سیل چار من مٹھائی تلف کر دی گئی این ایف کی کاروائیاں منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام ائرپورٹ پر مسافر سے ساہے پانچ ہزار سنیکس ٹیبلٹس پرامک مارڈر ٹاؤن سے منشیات پروش پکڑا گیا گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود کرز کی فرہمی پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی اور خوت میں معاہدہ سبائی وزیر محمود رشید بولے بلا سود کرز کی فرہمی خوش آئین ہے روز نامہ نئی واف کے چیپ نیوز ایڈیٹر برحان الدین کے بھائی کی رسمیں کھول ایسال سواف کے لیے قرآن خانی صحافتی سمازی شخصیات اور عزیز و اقارب کی کا سیب تعداد مشرکت چیف سیکرٹری آزم سلیوان کی زیر صدارت اجلاس منصوبہ گرین سپورٹس کا جائزہ لیا کراؤنز کی دیکھ بال کی ذمہ داری اور اسسن کمیشنر کی سرودہی میں کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا جماعت اسلامی کے زیر احمام وحدت روڈ پر حیاء قیم کا انکات خواتین میں سکافت پسکین کیے گئے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قیم کا مقصد ناظرانوں میں اسلامی تعلیمات کا شعور اجازہ کرنا ہے اگزیکیٹیو ڈائریکٹر الحمرہ اثر علی خان کی زیر صدارت اجلاس جشن بہارہ کے پروگرامز عدبی فیسٹیولز اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا بہار میں ثقافتی تقریبات کے انعقاد کا فیصلہ بھی کیا گیا ایم جی نئی باق میڈیا نیٹورک کی اسلام آباد سیمبر کے صدر سے ملاقات فروغ تعلیم کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق پروفیسر ڈاکٹر چہدری عبدالخالی کی احمد وحید کو آئیڈیا کروڑگا میں شرکت کی دعوت سپیریئر یونیورسٹی میں سپیریئر لٹریسی سوسائیٹی شعور فاؤنڈیشن کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد مختلف مذہب اور مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی خصوصی شرکت پنجابی زبان کے فروغ کے حوالے سے کانفرنس کالرز پروفیسر اور ڈاکٹر سمیتہ ہمشخصیات کی شرکت مقررین کا حکومت سے پنجابی کو تعلیم نصاف میں شامی کرنے کا مطالبہ کبڈی ورلڈ کپ دو ہزار بیس کا حمیدان آج پھر سے لاہور میں سجے گا سمی فائنل لائیڈ اپ مکمل ہو گیا پہلے میچ میں پاکستان اور ایران آمنے سامنے ہوں گے جبکہ دوسرا ٹاکڑا بھارت آسریلیا میں ہوگا اور اردو شاعری اور نصر کو نئے رجھاناق سے متعرف کر آیا جب ہی کلم اٹھایا صفحے پر شہکار اتر آیا اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کی ایک ستاونی برسی شاعری میں آپ جیسا کوئی نہیں اسلام علیکم لاہور ان کے ساتھ میں ہوں انوش علی اور میں ہوں فیزاد حیمد ہیڈا ایز آپ نے جانی سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں گے وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم شہر میں مسروف دن گزاریں گے بارہ بجے سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ کریں گے وزیراعظم سے بھی ون آن ون ملاقات ہوگی آپ کو بتاریں کہ وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعظم شہر میں مسروف دن گزاریں گے وزیراعظم بارہ بجے سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ بھی کریں گے جبکہ وزیراعظم وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں کامیاب نوجوان تقریب میں بھی شرکت کریں گے اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آ رہے ہیں وزیراعظم شہر میں مسروف دن گزاریں گے وزیراعظم بارہ بجے سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں کامیاب نوجوان تقریب میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم جو آج وزیراعظم سے بھی ون آن ون ملاقات کریں گے اور گورنر پنجاب سے بھی ملاقات شیڈیول ہے گورنر ہاؤس میں کامیاب نوجوان تقریب سے بھی شرکت کریں گے